ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم کافی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دربار میں بیربل جیسے چالاک اور ہوشیار منتری ہیں شکریہ حضور اتنا ہی نہیں ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ہم سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں حضور بیربل ہم میں سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ہیں سکدیو سنگھ جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں حضور جب ہم نے کہا کہ بیربل ہم میں سے سب سے چالاک اور ہوشیار ہیں تب ہم نے دیکھا کہ آپ خاموش تھے کہیے آپ ہم سے سہمت نہیں ہیں حضور وہ بے شک ہو سکتے ہیں لیکن میں یہ اب تک نہیں جانتا اس لئے میں کچھ نہیں کہوں گا کیا مطلب ہے آپ کا آپ نہیں جانتے کیا آپ نے ان کی ہوشیاری کے کارنامے نہیں سریں کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے آپ کے لئے ہم نے بیربل کی چطرائی اور ہوشیاری کا کئی بار امتحان لیا ہے اور وہ ہمیشہ ہی کامیاب ہوئے ہیں اگر آپ کو پھر بھی یقین نہیں ہے تو آپ ان کے سامنے کوئی بھی چنوٹی رکھ دیں ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے تو سکھدیو سنگی کیا بیربل کے لئے کوئی چنوٹی سوچی ہے آپ نے حضور اگر بیربل سچ مچ اتنے ہی ہوشیار ہیں تو میرے دماغ میں ایک چنوٹی ہے ان کے لئے کیا چنوٹی ہے حضور اگر بیربل ہمارے لئے بیل کا دودھ لا سکے تو میں مان جاؤں گا کہ وہ سچ مچ سب سے چالاک اور ہوشیار ہیں کیا کہا بیل کا دودھ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور اگر بیربل سچ مچ اتنے چالاک ہیں تو پھر ان کے لئے یہ بات ناممکن نہیں اور بیل کا دودھ لانا کوئی بڑی چنوٹی نہیں سچ تو یہ ہے کہ ہم بھی بیربل کو یہ گتھی سلجھاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کیا خیال ہے بیربل اگر آپ یہ چاہتے ہیں حضور بیربل کیا آپ یہ سچ مچ کرنا چاہتے ہیں حضور اگر آپ کی یہی اچھا ہے تو پھر آپ کی اچھا پوری تو کرنی ہوگی بہت خوب ہم بھی آپ کو یہ گتھی سلجھاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کتنا وقت چاہیے آپ کو صرف ایک دن حضور یہ چنوٹی میں کل تک سلجھا دوں گا صرف ایک دن آپ کو اتنا بھروسہ ہے ٹھیک ہے کل دربار میں ہمیں آپ کا بے سبری سے انتظار رہے گا موسیقی یہ کون اس طرح کی آواز کر رہا ہے سپاہیوں سپاہیوں جی حضور یہ کیسی آواز ہے ایسے نین کیسے آئے گی مجھے یہ کیا ہو رہا ہے جاؤ اور ترنک اس آواز کو بند کرواؤ جی حضور ابھی کرواتا ہوں ابھی لیجی سپاہی سپاہی جی حضور کیا ہم نے تمہیں اس آواز کو بند کروانے کو نہیں کہا تھا کون ہے جو اس طرح کی آواز کر رہا ہے اور کیوں جاؤ اور جا کر جو کوئی بھی ہے اسے ہمارے سامنے بیش کرو جاؤ تم بند کرو میں نے کہا تھا یہ آواز بند کرو اور یہاں سے چلے جاؤ اب تم نے شہنشاہ کو گصہ دلا دیا ہے وہ تمہیں ضرور بڑی سزا دیں گے سزا سزا اب آؤ میرے ساں چلو مجرم باہر ہے اسے فوراں اندر لاؤ حضور مجرم ایک چھوٹی بچی ہے چھوٹی بچی خیر اسے ہماری نیند خراب کرنے کی ایک صحیح وجہ دے ری ہوگی ورنہ اسے سخت سزا دی جائے گی بچہ ہو یا بوڑھا لڑکی ہو یا لڑکا جو بھی ہو اندر لاؤ اسے تم اے لڑکی تم کیوں ہماری نیند خراب کر رہی ہو تمہیں آواز بند کرنے کو نہیں کہا گیا تھا اور تم اس وقت گھر جا کر سوتی کیوں نہیں بتاؤ جواب دو اور تمہارے پاس اتنی رات گئے گھر سے باہر ہونے کا اور ہماری نیند خراب کرنے کی ایک صحیح وجہ ہونی چاہیے حضور میں آپ کی نیند خراب کرنے کے لئے معافی چاہتی ہوں مجھے کچھ کپڑے دھونے تھے آج رات کپڑے دھونے تھے وہ بھی اتنی رات گئے جی حضور میری ماں اپنے میکے گئی ہوئی ہے اپنے گاؤں اور پتاجی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اس لئے مجھے سارے کپڑے ابھی دھونے تھے کیا کہا تم نے میں سمجھا نہیں تم نے کیا کہا میں تو سمجھا کہ تمہاری ماں اپنے میکے گئی ہے جی حضور اگر تمہاری ماں اپنے میکے گئی ہے تو بچے کو جنم کس نے دیا میرے پتاجی نے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے پتاجی نے جنم دیا ہے بچے کو اور مجھے اسی کے لئے کپڑے دھونے تھے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے بھلا ایک آدمی بچے کو کیسے جن دے سکتا ہے حضور آپ کے راجے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا آپ نے سنا نہیں بیل بھی دوب دینے لگے ہیں تو میرے پتا بچے کو جنم کیوں نہیں دے سکتے اوہ اچھا اچھا اب میں سمجھا ٹھیک ہے تم گھر جا کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو اور بیربل سے کہنا کہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے سپائیو خیال رہے اسے اپنے گھر سرکشت پہنچایا جائے اور بابرچی سے کہنا کہ اسے بطور سزا کچھ مٹھائیاں دی جائے شکریہ حضور میں دیری کے لیے معافی چاہتا ہوں حضور پر میں رات ٹھیک سے سو نہیں پایا کوئی بدماش ساری رات آواز کرتا رہا اور مجھے سونے نہیں دیا حضور میں مزاک نہیں کر رہا کل رات بہت بیکار گزری میں ذرا بھی نہیں سو پایا جب بھی میری آنکھ لگتی سکھ دیو سنگھ جی وہ بیل کے دودھ دینے کی آواز تھی یاد ہے آپ نے بیری بل کو چناؤتی دی تھی ہم سمجھاتے ہیں موسیقی اب آپ سمجھے سکھ دیو سنگھ جی بیربل کو ایسی ناممکن چناؤتی دے کر آپ نے خود پریشانی مول لے لی اب آپ کو ہار مان لینی چاہیے آرداب حضور میں دیری کیلئے معافی چاہتا ہوں آج زیادہ سو گیا بیربل تمہاری کوئی برابری نہیں کسکتا بیل کا دودھ لذتدار تھا بہت بہت شکریہ بیربل بہت بہت شکریہ بیربل میں اپنے شبد واپس لیتا ہوں تم سچ مچ اس راج جی کے سب سے ہوشیار آدمی ہو شکریہ شکریہ حضور موسیقی